بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اس بیلوگ کے اندر بات کرتے ہیں کل ایٹی سی کی دھواندار کاروائی کی جس میں عجیب سے پریسیڈنٹ سٹ کیے جا رہے ہیں عجیب سے قوانین سامنے آ رہے ہیں ہمارے جو اس سے پہلے وہ قلعہ کے بقوال اس سے پہلے وہ قوانین اور ان کے اوپر اس قسم کا عمل درامت کسی بندے نے وٹنس نہیں کیا ہوا نائنٹی سکس پہ ٹوئنٹی تھری نو مئی کے واقعات کے بعد کی افیار ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ورکرز پکڑے گئے ہیں ان میں سے کافی سارے لوگ کی زمانتیں بھی ہوگی ہیں گھروں کو بھی چلے گئے ہیں لیکن کافی سارے لوگ کی زمانتیں بھی نہیں بھی ہوئی ہیں ان میں خواتین بھی ہیں سنم جعوید خان بھی ہیں طیبہ راجہ بھی ہیں خدیجہ شاہ بھی ہیں آلیا حمزہ بھی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں اس جوڈیشل ریمانٹ کی ایکسٹینشن کے لیے کل تمام جو قیدین کو پیش کیا گیا جاز بھوٹر صاحب کے سامنے ایٹی سی کے آنریبل جج ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوئی کل صبح کے ٹائم بحث ہونے کے بعد جناب ٹائم دیا بھوٹر صاحب نے کہ میں فیصلہ محفوظ کر رہا ہوں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جناب کہانی کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ پولیس نے مانگا تھا ان کا جسمانی ریمانٹ کہ تین روزہ جسمانی ریمانٹ دیا جائے بلکہ زیادہ مانگا تھا اس سے بھی کہ ہمیں ان تمام ملزمان کا جسمانی ریمانٹ دیا جائے ہم نے کچھ انکواریز کرنی ہے خیر اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جناب کوئی کہتے ہیں کہ ساڑھے چار وجہ تک لوگ انتظار کرتے رہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آتا ہے جائے سب کیا کہتے ہیں بار 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 اس سے پہلے بھی جسمانی ریمانٹ کی ایک دو دفعہ استعداء کی گئی اور ریجیکٹ کی گئی کیونکہ یہ جسمانی ریمانٹ سے ہوگ چکے ہیں یہ لوگ تمام کے تمام لوگ ان کا جسمانی ریمانٹ سٹارٹ میں دے دیا گیا تھا اب تین چار مینے کے بعد دوبارہ سے جسمانی ریمانٹ کی کیا زبط پڑ گئی یہ جو وقلہ ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں اس کے اوپر کے پتہ نہیں یہ کونسا قانون ہے ہاں آئیو چینج ہوتا انکوائری آفیسر چینج ہوتا انویسٹیگیشن آفیسر چینج ہوتا تو پھر جسمانی ریمانٹ کی کوئی سمجھ بھی آتی تھی لیکن اس سارے کیس کے اندر کل کی ساری سماعت کے اندر امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ یہ نہیں ہے کہ جسمانی ریمانٹ دیا یہ تو چلیں قانونی نکتہ ہے یا قانون کی دھجیاں یہاں پہ بکھیری گئی ہیں اڑائی گئی ہیں کل اس میں نکتے کچھ اور ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جناب کل جب بٹر صاحب کے عدالت کے اندر لوگ انتظار کرتے رہے بٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں فیصلہ شام کو یہ باد میں سناوں گا ساڑھے چار بجے کے قریب جب عدالتیں ختم ہو گئی عدالتوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہوتا تو اجاز بٹر صاحب فیصلہ سنانے آئے فیصلہ سنانے آئے ہیں تو وہاں پر ایک جنگو جدل ہوئی ہے اور وہ جنگو جدل جو تھی وہ جنگو جدل کی سزا ملی ہے ان بیچارے قیدیوں کو نائنٹی سیکس پر ٹوئنٹی تھری کے خواتین کے انکلوڈ کر کے ہوتا کچھ اس طرح کہہ کہ ایک بڑی سینئر وکیل ہیں انجم حمید صاحبہ پرو بونو کرتی ہیں جو نئی زیادہ فیس افورڈ کر سکتے لوگ ان کے کیسز کر لیتی ہیں یا اس طرح یہ خواتین والے کیس ہیں کہہ لیجئے کہ لائر کم ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں کہ وہ اس کیس میں بڑی ایکٹیو تھیں ہائی کورٹ کے اندر بھی پیش ہوتی رہی ان کیسز میں جو بکلہ تھے ان کو معاملہ دیتی رہی ججز سے درخواست کرتی رہی کل انہوں نے یہاں پر بھٹی سے آئی ہے جو بٹر صاحب ہیں بٹر صاحب کے عدالت میں بھی انجم حمید صاحبہ صبح بھی پیش ہوئی ہیں اور اس کے بعد شام کو بھی پیش ہوئی ہیں دوبارہ جب یہ فیصلہ سنایا جانا تھا اب اس کے اندر کہانی یہ ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک وہ پانچ گھنٹے پریزن وین کے اندر انتظار کرتے رہے ہیں پانچ گھنٹے اس گرمی کے اندر صبح سے شام تک پریزن وین کے اندر لوگ انتظار کرتے رہے ہیں فیصلے کہا جی بٹر صاحب فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں میری اطلاعات یہ ہے کہ اس میں سے کافی سارے لوگ بہوش بھی ہوئے ہیں اتنی گرمی کہ وہ جو پریزن وین ہوتی ہے وہ تو اون بن جاتا ہے ابھی دو تین گھنٹے بھی ریسنلی مشال ملک صاحبہ نے ایڈیالا جیل جانا تھا دو تین گھنٹے کہدیوں کو باہر وین میں روکے رکھا تو وہ ایک ناشنل لیوز تھی لیکن یہ جو ایٹی سی کے اندر پیش ہوتے ہیں لوگ یہ سارا سارا دن وینوں کے اندر بند رہتے ہیں اور ان کے اوپر کی بندہ خبر نہیں چلاتا بہرحال جناب یہ کہانی ہوتی ہے کہ وہ پانچ گھنٹے بند رکھا جاتا ہے بٹر صاحب آتے ہیں تو کوئی کہدی ہے حریر نام کا اس کی والدہ جاتی ہیں اور جا کے کہتے ہیں جج صاحب بس کر دے خدا آدھا نہ لو پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں وینوں کے اندر ان کے ساس بند ہوئے ہیں بہوش ہو رہے ہیں لوگ وینوں کے اندر بزرگ لوگ ہیں اس کے اندر ستر ستر سال کے لوگ ہیں ان وینوں کے اندر اور آپ پانچ گھنٹے سے فیصلہ روک کے بیٹھے ہیں اتنی دیر میں بڑی گیمہ گیمی ہے وہاں پر بڑا رش ہو جاتا ہے عدالت کے اندر ایسی ایک ادھا ہی لگا ہوتا ہے عدالتوں کے اندر بہت زیادہ تو نہیں ایٹ کنڈیشنگ ہوتی تو وہ رش کی وجہ سے جج صاحب کا موڈ بھی آف ہوتا ہے اب موڈ آف ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ممید صاحبہ جو ہیں ان کا مقالمہ ہوتا ہے جج صاحب سے سنا دیجی فیصلہ جو بھی ہے تو جج صاحب آگے سے بڑے غصے سے بولتے ہیں کہ جا کے عمران خان کو بولو اپنے لیڈر کو کہ وہ ایسی لگواتا ہر جگہ کے اوپر تم لوگ موڈ اٹھا کے آجاتے ہو عدالتوں کے اندر یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو حالانکہ اس سارے معاملے کو عمران خان کی طرف لے جانے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ لوگ کہتے ہیں جو موقع پر موجود تھے خیر وہ لے گئے ہیں بٹر صاحب شاؤٹ کرنا سٹارٹ کر دی جج صاحب نے اور یہ لوگ سارے موڈ موڈ دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کو نکلنا سٹارٹ کر دی ہے اس میں شدت آگئی آرگومنٹ کے اندر تو وہاں پر انجو محمید صاحب نے بھی آگے سے ٹاک بیک کرنا سٹارٹ کر دی ہے جج صاحب کے ساتھ اب زیادتی کر رہے ہیں ہم صرف ان کی مدد کے لیے آئے ہیں جو لوگ ہیں یہ جو سارے نائنٹی سکس بے ٹویٹی تری کے اندر خواتین ہیں تو ان کی معاملت اور مدد کے لیے پیش ہوتی ہیں تو بٹر صاحب نے کہیں پہ ان خاتون کو کیونکہ میرے سامنے وہ خات پڑھا ہوئے ہیں خاتون نے خات لکھا ہے چیف جسرس لوہار آئی کورٹ کو محمد بٹی صاحب کو اور وہ بڑے دکھی دل کے ساتھ انہوں نے یہ خات لکھا ہے تو آگے سے بٹر صاحب نے ان کی اوپر بھی چیخنا چلانا سٹارٹ کر دی ہے جو ہیں انجو محمید صاحبہ ان کو کہتے ہیں میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تم تو وکیل ہی نہیں ہو میں تمہارے بارے میں میں سب پتا کروا چکا ہوں تم ایک جالی وکیل ہو بس ایسے ہی آ جاتی ہو یہ ایک لائر کو ایک جج صاحب مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اس کے بعد انجو محمید صاحبہ روگ گئے انہوں نے کہا جی میرا لائسنس چیک کریں میرا وکیل ہونے کا لائسنس اب چیک کریں اب آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا عزام لگایا تو چیک کی جی آپ خیر وہ سارا اس طرح کا معاملہ ہوئے بڑا ایموشنل سا وسین تھا وہ انجو محمید صاحب وسین یہ میں لائر ہیں اور بڑی اچھی خاتون ہے نوہر اپنی ملاقات رہی ہیں اور ایٹی سی کے اندر بھی تو اس کے بعد جناب یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا اس کے بعد جو موقع پر موجود لوگ ہیں جج صاحب نے کہا ہے ان کے مقاول جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دینا تھا ان خواتین کا اس وکیل کے رویہ کی وجہ سے انجو محمید صاحب کہتpres اس وکیل کے رویہ کی وجہ سے مجھے فورس کیا جا رہا ہے کہ میں ان لوگوں کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ دے دوں اور ٹک کر کے جاج صاحب نے جسمانی ریمانڈ دے دیا تین دنوں اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نائٹی سکس میں ٹوئنٹی تھری میں نومنیٹڈ لوگ ہیں جو بہت ہڑائی پروفائل کیسز ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا عمر صاحب کا جسمانی ریمانڈ جاج صاحب نے نہیں دیا خدیجہ شاہ صاحبہ کا جسمانی ریمانڈ جاج صاحب نے نہیں دیا اس کے اوپر جب پوچھا گیا تو لوگ کہتے ہیں جی شاید ان کا رویہ بہت اچھا تھا جیل کے اندر شاید جو باقی لوگ جن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے خدیجہ شاہ کے بغیر طیبہ راجہ کا سنم جعوید کا اور ان تمام لوگ کا علیہ حمزہ کا جن جسمانی ریمان دیا گئے یہ الائنڈ نہیں ہو رہے یہ ٹوٹ نہیں رہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اس انڈ میں جا کر کچھ چار مینے کے بعد تقریباً چار مینے کے بعد جاج صاحب کو جسمانی ریمان دینے کی کیا حضرت پڑھ گیا آئے ہو تو چینج نہیں ہوا کوئی مین ڈیویلپمنٹ تو بڑی تو نہیں ہوئی اس کیس کو لے کر بٹ کچھ سمجھ سے باہر ہے وہ کلا بھی سمجھنے سے باہر ہے خزیجہ صدیقی صاحبہ جو ان خواتین میں سے ایک خاتون کی وکیل ہیں وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ مزاق ہو رہا ہے قانون کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے قانون کے ساتھ اور ان کے پاس بھی الفاظ نہیں ہے کہ ہم ایکسپلین بھی کیسے کر سکیں گے what has happened کس چیز کا جسمانی ریمان دوبارہ سے دے دیا گیا ہے اب آگے further development کیا ہوتی ہے رات کے دو بجے کے قریب انجم حمید صاحبہ کھلا خط لکھتی ہیں چیف جسٹس آف لہار آئیکوٹ امیر محمد بھٹی صاحب کو اور یہ سب گروپوں میں بھی آتا ہے twitter کے بھی اوپر بھی آتا ہے اور obviously یہ امیر محمد بھٹی صاحب تک یہ خاتم ضرور پہنچ گیا ہوگا کیونکہ سارے وکلا کے پاس جب چلا گیا تو آگے کسی نے forward بھی کیا ہوگا ان کو آج صبح ہم اٹھتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ جی اجاز بھٹر صاحب کو ایٹی سی کے ججز honorable judge کو transfer کر کے لاہور آئیکوٹ رپورٹ کرنے کا کہہ دیا گیا اب اس میں لوگ مجھے message کر رہے تھے بیچ میں سے کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی ہا لگی ہے اجاز بھٹر صاحب کو جن کے بچے پانچ پانچ گھنٹے وینوں کے اندر انتظار کرتے رہے ہیں اور اجاز بھٹر صاحب فیصلہ نہیں سناتے تھے یہ ایک torture کی وہ extreme ہے کہ اس گرمی کے اندر اب دو منٹ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ناظرین پانچ پانچ گھنٹے بچے اس microwave بنی ہوئی وین پریزن وین کے اندر انتظار کرتے رہے ہو اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی میری اطلاعات یہ ہیں کچھ stories ان کے بھی اہلے خانہ چاہتے نہیں ہیں کہ میں وہ discuss کروں یا میں آپ لوگ تک پہنچاؤں 70 سال سے زیادہ senior citizen ہیں 70 years سے زیادہ ان کی ایج ہے ان کا نوام ایج سے لینا دے نہیں کونی تھا وہ شریف آدمی اپنے گھر میں بٹا کھانا کھا رہا تھا بدقسمتی کی بات صرف یہ ہے کہ ان کا گھر کور کمانڈر ہاؤس کے بلکل پاس آتا ہے جیو فینسنگ وہ گھر بلکل پاس آتا ہے اور وہ ووٹر تحریک کے انصاف کے ہیں لیکن جب یہ سارا واقعہ ہوئے تو اپنے گھر کے اندر موجود تھے وہ تو کور کمانڈر ہاؤس گئے بھی نہیں تھے اور وہ بھی گرفتار ہیں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو stories ابھی families نہیں چاہتی کہ ان کو discuss کیا جائے لوگ اپنی عزتیں بچا کے بیٹھے ہوئے لیکن اجاز بھوٹر صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور یہ کل کی کاربائی اور یہ بھوٹر صاحب کی اور وکلا کا جو پھڑا ہوئے وہاں پہ یہ تھا یہ آپ تک پہنچانا بہت امپورٹنٹ تھا تو اپنے بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں آج رکھے گا